گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سب کو نئے سال کی دیر ساری شبکامنائیں ہیپی نیوئیر نئے سال آپ سب کے لیے بہت ہی خوشیاں والا ہو دوستو انگریزوں کی بنائی ہوئی تاریخ ایک جنوری کو ہم سب لوگ نئے سال منانے لگ گئے ایک طرف ہمارا جو پارک حساب کتاب لیکھا ورش فینانچیل یئر ہوتا ہے وہ ایک اپریل سے شروع ہوتا ہے اسی پرکار دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے بھارت ورش کا ہماری سنسکریتی کا چیتر ماس کے سکل پکش کی پرتی پدا کا جو پرارمب ہے وہ نیا سال تب ہی ہوتا ہے جب نئی ریتو آتی ہے نیا موسم آتا ہے سب کچھ چینج ہوتا ہے تب ہی صحیح میں نیا سال ہوتا ہے ہم لوگ اپنی سنسکریتی کے مطابق جو نیا سال بنتا ہے اس کو منانا بھول رہے ہیں ہم نے بھی انگریزوں کی طرح ایک جنوری کو نیا سال منانا شروع کر دیا دوستو میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اس وشے پہ بات کی جائے مگر پھر بھی اپنی سنسکریتی اپنے بھارت ورش میں جو نیم ہیں سعی ڈھنگ سے نیا سال نو ورش جب ہوتا ہے تب ہی ہم سب لوگوں کو منانا چاہیے کیونکہ قدرت نے اوپر والے نے جو جیسے بنایا ہے ویسا بھی ہم مانیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا جیسے میں نے پہلے بولا کہ نو ورش جو بھارتی تھی تھی کے مطابق چیترماز کے شکل پکش کی پرتیپدا ایک اپریل سے شروع ہوتا ہے ایک اپریل جب وہ موسم جب سب کچھ نیا ہوتا ہے نئے پیڑ پودے اکتے ہیں نیا موسم ہوتا ہے سب کچھ نیا ہو جاتا ہے اسی حساب سے نیا ورش آنا چاہیے اگر اسی سنسکرتی کے مطابق ہم اپنا نیا ورش اپنائیں گے منائیں گے ہم لوگ اور ترقی کریں گے اور زیادہ خوش رہیں گے اس کے علاوہ دوستو ابھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس سال میری زندگی میں کیا کچھ ہوا کیا کچھ ہوا سے مطلب ہم گھوڑے والے ہیں تو بات ہم صرف گھوڑوں کی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں گردیو فوٹوگرافکس اور دوستو یہ جو سال نکلا ہے دو ہزار اکیس اس سال میں میں نے یوٹیوب چینل کو بہت ہی بڑیہ طریقے سے چلانا شروع کیا آپ سب لوگوں کا بہت ہی بڑیہ پیار ملا اور اس سال بہت ہی زیادہ مجھے سبسکرائبرز بھی ملے اور بہت ساری ویڈیوز میں نے آپ کے لئے بنائیں اس کے لئے وہ بات کریں گے میرے پرسنل میرے اپنے فارم پہ بہت ساری نئی گوڑی آئیں بہت ساری گوڑیاں میں نے سیل کریں بہت کچھ ہوا تو آؤ جلدی جلدی دیکھتے ہیں اس سال کیسی کیسی گوڑیاں میرے فارم پہ آئی کیا کیا گوڑیاں میں نے سیل کریں اور ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں دوستو ہم پنجاب کے گوڑا پالکوں کے لئے نیا سال شروع ہوتا ہے مکسر کی مہاگی منڈی پہ ابھی جنوری میں جو گوڑوں کی منڈی لگتی ہے مکسر میں اسی سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے دوستو یہ روبی نام کی گوڑی میرے پاس اس سال سٹارٹنگ میں آئی تھی اور یہ اس کا بچہ تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا الیکس روبی طفان لائن سے تھی بہت اچھی تھی اس کے بعد میں نے اپنے یوٹیوب چینل اور اپنے فیس بک پہ اس گوڑے کی ویڈیو میں نے ڈالی اور اس کا ویڈیو بنانے کا طریقہ بہت ہی الگ تھا بہت ہی الگ طریقے سے اس ویڈیو کو شوٹ کیا گیا جیسے گوڑا فول سپیڈ میں بائیک کے ساتھ موٹر بائیک کے ساتھ باغ رہا ہے اور میں بھی ایک موٹر سائیکل کے پیچھے الٹا بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا اور دونوں ہی کام رسکی تھے گوڑے کا باغنا اور میرا ویڈیو بنانا اور اس ویڈیو کو کم سے کم 1.7 ملین ویوز فیس بک پہ ملے اور اس کے علاوہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی پیاری پنچ کلین گوڑی کرشما اس سال میرے پاس کرشما نام کی گوڑی بھی آئی تھی جو بہت ہی سندر تھی بہت ہی الگ کلر تھا اور اس کی رائیڈنگ بہت ہی جبردست تھی دوستو اور یہ ہمارے گوڑے خواب سے پریگنٹ تھی اور جیسے بگوان کو منجور یہ گوڑی میں نے اپنے کسی دوست کسی چاہنے والے کو سیل کر دی تھی مگر یہ گوڑی بچہ دینے سے پہلے ہی بگوان کو پیاری ہو گئی یہ گوڑی اب اس دنیا میں نہیں رہی دوستو بہت ہی دکھ ہے کہ میں اس گوڑی کا ریزلٹ دیکھنا چاہتا تھا مگر نہیں دیکھ پایا میرے دوست نے اچھے پیسے خرچ کر کے اس گوڑی کو خریدا تھا انہوں نے اس کی بہت اچھی سے دیکھ بال کری تھی مگر کیا کریں جتنے بگوان نے ہماری آئیو لکھی ہے عمر لکھی ہے اتنی ہی ہم بھوگیں گے چاہے ہم انسان ہیں چاہے کوئی جیو جنتوں ہیں چاہیے ہمارے گوڑے گوڑیاں ہیں اوپر والے کی دی ہوئی عمر ہی ہم نے بھوگنی ہے اس کے علاوہ یہ ایک چیسٹ نٹ کلر کی گوڑی یہ ایک بہت ہی پیاری ابلگ گوڑی میرے پاس آئی تھی اور ابلگ گوڑی کی کہانی سناتا ہوں صبح آئی اور شام کو سیل ہو گئی اور یہ ہے جیو بہت ہی پیاری راج ہنس گوڑی کی بچی جب ہی میرے پاس آئی تھی اور دوستو سب سے برا سما ہو رہا اس سال آل انڈیا چیمپین سب گوڑا پریمیوں کے دلوں پہ راج کرنے والا گوڑا شان اس دنیا کو شوڑ کر چلا گیا وہ سب سے بری خبر تھی دکھدائی گٹنا تھی بہت ہی برا تھا یہ سال کبھی کسی کو نہیں بھولے گا کہ شان گوڑا اس سال چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کے علاوہ ایک دوسرا بہت ہی فیمس مجیو کے لائن کا بڑا بریڈر گوڑا جس نے بہت ہی اچھے اچھے بچے پیدا کیے بہت نام کمایا جس کا نام تھا فتح فتح بھی اسی سال اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک راج ہنس گوڑے کی دوسری بچی جس کا نام تھا رادہ رادہ میرے پاس آئی حرم سے سہل ہو کے چلے گئے اس کے بعد ایک ابلک گوڑی اور اور ابلک کے ساتھ ایک ابلک بچی بھی آئی اور یہ بھی میرے دوست نے ہم سے خرید لی اور اس سال ہمارے خواب گوڑے کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو گئے سب سے پہلے یہ بچیرہ آیا پھر میرے دوست کے یہاں ایک بچیری آئی اور کم سے کم اس سال میں پانچ ریزلٹس آئے اور اس میں سے جیسے دو بچیرے تھے تین بچیریاں تھی اور بہت ہی اچھے اچھے ریزلٹ دوستو خواب گیانے لگ گئے ہیں اور اس سال جنوری دو ہزار بائیس اس کے بعد بہت ساری گوڑیاں جو خواب سے پریگننٹ تھی ان کے بھی بچی آنے والے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ پنچ کلین گوڑی بھی میرے پاس آئی تھی اور یہ بھی یہاں سے سیل ہو کے گئی ہے اس کے علاوہ جو آج کل سرکیوں میں گوڑی رہی تھی میرے یوٹیوب چینل پہ افسانہ افسانہ کو جتنے بھی گوڑا پا لگتے گوڑ سوار تھے سب نے اس کو بہت پسند کیا بہت سارے دوست اس پہ رائیڈنگ بھی کرنے آئے اور یہ سال افسانہ کے ساتھ بہت بڑی آ رہا اور یہ ایک اور ابلہ گوڑی میرے پاس آئی تھی دوستو جو بھی سیل ہوئی ہے اس کے علاوہ اس سال ایک افسرہ نام کی اور گرے گوڑی بھی میرے پاس آئی تھی اور یہ دوستو اپنے بھائی رویندر سے میں نے ایک بچی کھری دی تھی اور یہ بچی بھی میرے فارم پہ آئی تھی اور یہ بچیری بھی میں نے اپنے دوست میجر سویندر جی کو دی ہے اور یہ پنچ پلین بچیری جمی باجی لے کے گئے تھے جس کا ویڈیو میں نے یوٹیوب چینل پہ چڑھایا ہے جو میں پتھان کو چھوڑنے گیا تھا اس کا بھی ایک الگ ویڈیو ہے دوستو اور اس سال میں نے اپنی لائف کا جو پہلا نکرہ گوڑا خریدا ہے وہ تھا گیلیکسی گیلیکسی کا بھی اچھا نام رہا اس گیلیکسی کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی جاننے لگے اور اس کی وجہ سے ہم نے منڈیاں بھی دیکھی گیلیکسی اس سال میرے پاس آیا تھا اور چار مہینے رہنے کے بعد یہ بھی سیل ہو گیا دوستو یہ ایک جیڈ بلے گوڑی پتھیڑی لائن کی میں نے خریدی تھی یہ بھی میرے دوست چھلا سندو جی لے گئے اس کے علاوہ یہ ایک چمبی گوڑی بھی میرے پاس آئی ترے سڈنٹ کی اور یہ ایک گرے قدر کی گوڑی بھی میرے فارم سے سیل ہوئی ہے یہ دوستو آلمہ نام کی میری چمبی گوڑی مجھے رائٹنگ کے لیے سب سے فیورٹ گوڑی بن گئی اور اس کا ایک ویڈیو بھی آپ کو چھوٹا سے دکھاؤں گا اس بردیوالی منڈی پہ آلمہ میں میں نے خوب رائٹ کیا اور ایسی رائٹ میں نے اس آلمہ پہ کی کہ سب لوگ دیکھتے ہی رہ گئے گوڑی کے ساتھ آپ دیکھنا پیچھے کتنے سارے لوگ کڑے ہیں سب اس گوڑی کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو میں نے ایک ابلہ گوڑی اور بھی خریدی ہے جو ابھی بھی میرے فارم پہ ہے اور دوستو اس ابلہ گوڑی کا نام ہے اگنی اس میں بہت ہی انرجی ہے فل انرجیٹک گوڑی ہے یہ اگنی چال بھی اچھی چلتی ہے اگر کسی کو فاسٹ سپیڈ میں گیلپ اس کو بگانا ہے ایک ریس میں تو اس میں بھی بہت اچھی سپیڈ میں یہ بھاگتی ہے بس اس کے بھاگنے والا ویڈیو میرے پاس نہیں ہے کوئی اس کو شوٹ نہیں کر پایا یہ میں نے ڈرون کے ساتھ اس کی چال کی ویڈیو کا شوٹ کیا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس بار میرے فارم کی شان ہے میرے پاس یہ کالی بچی جس کا بہت ہی پیارا نام میں نے رکھا ہے اس کا نام ہے امانت امانت اس سمیں میرے فارم پہ ہے اور اس کے علاوہ میرے فارم پہ ایک نئی پیاری گوڑی آئی جو سب سے سندر گوڑی میں بولوں گا اس سال کی اس کا نام ہے افسرا یہ بہت ہی اچھی اور بڑیہ گوڑی مجھے ملی تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے گوڑے کے ساتھ نئے سال میں نئے ویڈیو لے کے آؤں گا جڑے رہیے آپ گردیو فوٹو گرافکس کے ساتھ تھینکیو دوستو اور آپ سب کو میری طرف سے نئے سال کی ڈیو ساری شب کام نئے